دوستو پولیسیز کے بارے میں سمجھ لگیا کیا کیا ہے پڑھا ہے یا بس وہی میری درخواست ریکویسٹ کے جناب دیکھی جائے گی نہیں اس پہ کان دھرے اگر کان نہیں دھرے تو میری ریکویسٹ ہے کہ پریویس ویڈیو دیکھیں پولیسیز کو سمجھنا ضروری ہے اور میں رینڈم سوال پوچھوں گا اس لئے کائنڈی جو بات بتائی ہے اس کو غور سے دوبارہ سنیے گا دیکھئے گا اور عمل کیجئے گا اب ہم آتے ہیں جناب زیلین ڈالر کوششنز میں میلین سے بھی آگے نگل گیا ہوں بیلین سے بھی آگے نگل گیا ہوں کیا چیز وہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کی فریلینس مارکٹ پلیس پروفائل کو بین کروا دیتے ہیں دیکھئے گا اگر آپ بائی دو بک چل رہو آپ جانتے ہیں جانتے ہیں بای دو بیئے میں بائی دو بک حقیقت 15 سن میری پروفائل ارننگ بھی آپ کے سامنے ہے ہاں سب کچھ آپ کے سامنے ہے پروفائل بھی کھڑی بھی ہے سب کچھ ہے مجھے تو ہال آف فیم میں ڈھائی ایک سال سپیس بھی ملی اتنی ریکنگیشن بھی ملی پاکستان کا نام بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے روشن کیا میری تو کبھی بین نہیں ہوئی اور ان کنٹراسٹ مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں فیس بک پہ ان باکس پہ ہماری پروفائل بین ہوگی کچھ کیجئے فریلینس مارکٹ پلیس کی پولیسیز یا ٹرمز ان کنڈیشن نا سمجھیے جب آپ آپ کو اپنے رائٹس کا پتا نہیں ہوتا آپ کو اپنی لیمٹس کا پتا نہیں ہوتا تو آپ کوئی مجھے تو مجھے یہ ہے جو پاکستان سے بھی مجھے پاکستان تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کرنے سے یا مزے کی بات میرے چہرے پہ ہنسی آگی جن کو نہ کرنے سے بھی آپ کی پروفائل بین ہو جاتی ہے جنب سب سے پہلے جب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو ایسا یہ ویسے فریلانس مارکٹ پلیس فریلانس مارکٹ پلیس فائیور میں تو بیڈنگ ہے نہیں فریلانسر ڈاٹ کام کو خاص ایشو نہیں آتا گرو ڈاٹ کام میں بہت پسند کرتا ہوں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اپ وقت کو تھوڑا سا اتراز ہے کیونکہ وہ مارکٹ سیچوریشن کی جو ہے ٹپنگ پوائنٹ اس تک پہنچنا نہیں چاہتا اور وہ منٹین کرنا چاہتے ہیں اپنے کالٹی سٹینڈرز جنب جب آپ بے تو آشا بیڈ کری جائیں گے انہوں میں منتلی بیسے منتس آفٹر منتس آپ کو رسپانس نہیں آئے گا سو وٹ یو گیٹ اس کٹا بین ضروری ہے جو بیڈنگ سے کائی ہے اس پیٹرن کو فالو کیجئے ضروری ہے اپنے آپ کو as a freelancer سمجھئے ضروری ہے کہ پروجیکٹ پہ canned responses نہ دیجئے یعنی کہ سمجھئے کہ ایمپلائر نے مانگا کیا ہے اس پروجیکٹ کو summarize کیجئے اور پھر مہنت کر کے ایک منٹ میں بھی بیڈ کا رسپانس ہو سکتا ہے apply کا button دبانا ہے نا اور دس منٹ میں بھی بیڈ کا رسپانس ہو سکتا ہے تب بھی apply کا button ہی دبانا ہے but دونوں کا difference کیا ہے دونوں کا difference ہے کہ دس منٹ والی بیڈ پہ آپ نے سمجھا جانچ پرطال کی پروجیکٹ کو summarize کیا اور ایمپلائر کو convince کیا کہ why you are a right candidate as a freelancer for that particular job so kindly پہلی چیز کو factor in کیجئے انہی وار bidding نہیں کرنی دوسری بات جو بہت important ہے upwork کے لحاظ سے fiverr کے لحاظ سے again guru.com کی policies freelancer.com کی policies be hands کی policies اتنی rigid نہیں ہے اتنی سخت نہیں ہے وہ یہ ہوتا ہے جناب using two profiles from one computer اب آپ میں سے کچھ سر کھجانا شروع ہوگے جن کی profile بین ہوئی بھی تھی اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کس وجہ سے بین ہوئی تھی fiverr اور upwork کی policy ہے جناب وہ terms and condition آپ پڑھ کہ hello by the way پڑی ہے کہ نہیں پڑی اگر پڑی ہے تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا homework نہیں کیا بھر خیر جناب ان دونوں organization کے upwork or fiverr کے جناب دو profile ہیں ایک computer ہے ایک ہی internet سے use ہوئے ہیں تو آپ کی profile کو کر دیتے ہیں کاتا بین اور میں ایک بار بتا دوں لاکھ account کا but آپ کی ایک دفعہ gay profile واپس نہیں آتی بہت ہی مشکل آپ سے ساری information مانگیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب id card آپ کا passport آپ کا driving license but پھر بھی at the end of the day decision تو نہیں کہی ان کی marketplace ہے بھئی آپ کو proof کریں نہ کریں تو بہتر یہ کہ پہلے سہتیات کریں دو accounts نہ چلائی گا اور ایک system پہ نہیں چلائی گا وہ تو بلکل چوئیس نہیں جناب تیسری بات تیسری بات ہے dispute with employer اب dispute with employer کا کیا مطلب ہے لڑائی تو ہو جاتی ہے جہاں پہ برتن ہے وہ کھڑکتے تو ہیں بٹ اگر برتن چوبیس گھنٹے کھڑکتے رہے تو اس کا مطلب there is something wrong somewhere ایک arbitration arbitration کہتے ہیں لڑائی جو آپ کے اور employer کے بیچ ہوگی کسی بھی project سے ریلیٹڈ بائی دو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنی تمام communication پی ایم بی کے اندر رکھا کریے ایمیلز پہ نہ جائیا کریں سکائپ پہ project کو discuss کر لیں بٹ project سے ریلیٹڈ جو مائل سٹونز ہیں وہ فری لانس مارکٹ پلیس کے اندر ہی ہونے چاہیئے جب یہ سب پروف ہوگا اور لڑائی چھڑ گئی اور آپ کے پاس تمام آرمری ہوئی تو آپ کیسے نہیں کامیاب ہوں اگر آپ نے اپنی ٹائم لائن میٹ کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس تمام communication ایٹ ون پلیس ہے جو پی ایم بی کہلایا جاتا ہے پرائیویٹ میسیج بورڈ پروجیٹ مرکت پیس تو مرکت اگر دیدلائن تھی جس پہ مجھے کچھ دیکھ 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 میں نہیں دے پایا میں بھول گیا آج سے پانچ سال پہلے کی بات لیسن لینت 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 پیویر تو جناب جب آرپیٹریشن آفٹر آرپیٹریشن آفٹر آرپیٹریشن چلے گی جہاں پہ اتنے زیادہ مسائل ہوں گے فریلانس مارکٹ پلیس چاہے وہ گرو ڈاٹ کام ہو چاہے وہ اپوک ڈاٹ کام ہو چاہے وہ فائیور ڈاٹ کام ہو وہ کہے گی اس بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کاتا جو آپ کو سمجھ نہیں کوئی مشکل بات نہیں جس پلی بائی بک don't use multiple accounts on one computer you should not have multiple accounts ضرورت ہی کیا ہے ایک کے ساتھ کام کیجئے انشاءاللہ اللہ پاک عزت دیں گے برکت ڈالیں گے کام میں پروجیک کا رسپونس آئے گا بیڈنگ میں آپ کو سکا چکا ہوں میں آگے بھی بڑی ڈیٹیل سے سیمپل کر کے سکا ہوں گا so kindly be careful and know your rights this is how this is how this is why you get your account banned on freelance market places I hope it makes sense